بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج ہم بات کریں گے زمین و آسمان کے حوالے سے کہ کیا صرف سات ہی آسمان ہے سات ہی زمینیں ہیں کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ایک نئی بات ہوگی کہ سات زمینیں اور سات آسمان اور اس سے بھی نئی بات ابھی میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ سات سے زیادہ آسمان ہیں اور سات سے زیادہ زمینیں ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہوتا ہے میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا انشاءاللہ ابھی میں اسی آیت کو دیٹیل سے گرامیٹیکلی سمجھاؤں گا کہ کس طرح سات سے زیادہ آسمان ہیں اور سات سے زیادہ زمینیں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جو لیٹیسٹ سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ بھی اسی بات کی ترجمانی کر رہی ہیں کہ جو بگ بینگ ہوئے دماغہ اس سے بہت سیارے ستارے وجود میں آئے اور ابھی وہ پروسیس ابھی جاری ہے ٹھیک ہے یعنی وہ چیزیں نوو کر رہی ہیں ہر چیزیں دوسرے سے دور جاری ہیں تو ایک ڈاکٹر اکبال میں بھی کہا تھا کہ یہ قائدات ابھی نتمام ہے شاید کے صدا رہی ہیں کن فا یا کن تو یہ قائدات ابھی نتمام ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے کنان کی آیت ہے سورہ اطلاق کی آخری آیت آیت نمبر بارہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی کی معنی زمینے تو میں اپنا بدا دوں یہ جو آیت ہے عربی میں جملہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ وہ ہوتا ہے جو فید سے سٹارڈ ہوتا ہے جیسے حلق الانسان من سلسال انکر فحار تو یہ منافیلیہ ہے اب اسی طرح جملہ اسمیہ جو ان اللہ علیہ کا تحویر صلی اللہ علیہ نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر دروت پڑتے ہیں اس درہ ان اللہ علیہ علیہ شہن قدیر یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ تو جملہ اسمیہ ہے یہ دوان کے دلالت کرتا ہے ہمیشتی کے دلالت کرتا ہے اور یہ تینوں زمان میں پایا جاتا ہے جیسا کہ اللہ قادر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے قادر تھا اور قادر رہے گا تو اسی طرح اللہ نے ساتھ اسمان بنا رہا ہے اور بناتار رہے گا یہ ہمیشتی کے دلالت کرتا ہے اور بیٹ مین بھی یہی کہتی ہے اس کے مطابق میں بہت سے سیارے وجود میں آئے جو دماکہ ہوا بہت سے سینکڑوں کہکش آئیں بلکرین کو ہم گن نہیں سکتے کونٹی میں نہیں آسکتی اتنی زیادہ اس زمین کی طرح کی اور کائنات بھی موجود ہے اس زمین کی طرح کی اور سیارے بھی موجود ہے اور اللہ کے قرآن میں فرمایا لی تعلمون یتنزل الامر بینہون اور ان میں اللہ کا حکم اترتا ہے ابن عباس کی روایت کے مطابق باقی زمینوں میں بھی لوگ آئے اور ان میں لوگ آباد ہیں ٹھیک ہے اور ان میں زندگی کا سلسلہ جاری ہے تو یہ ہے قرآن کی روشنی میں ساتھ سے زیادہ اسمان ہیں ساتھ سے زیادہ زمینیں ہیں تو اللہ تعالی ہم نے قرآن و حدیث میں مزید غرف کرنے کی توفیق دے